موسیقی چرچہ ہو رہی ہے یہاں کے ہیڈ مارٹر نے اسکول پریسر کے اندر ایک ہوائی جہاج نمہ پستکالہ ایک اسمارٹ کلاس روم کا نرمان کریا ہے انہوں نے اس کا نام دیا ہے سچھا اڑان اس پستکالہ کا آکار پوری طرح سے ہوائی جہاج کے روپ میں دیا گیا ہے اسے ایسا بنایا گیا ہے جس میں اسکول کے چھاتے چھترائیں بیٹھ کر پستکالہ کا ادھیان کرنے کے ساتھ اسمارٹ کلاس کے مادہم سے پڑھائی بھی کر سکتے ہیں یہ ہے ہوای جہاج نمہ سچھا اڑان جلے کا پہلا پستکالہ ہے جو کہ لوگوں کے بیچ میں اکرسن کا کیندر بنا ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بیٹھ کا چھاتر ہوای جہاج جیسا اند اٹھا سکتے ہیں بتا دیں کہ سچھا اڑان سرکاری اسکول کے ایک چھوٹے سے چھتر بنایا گیا ہے اس میں ہوای جہاج کا پہیا بھی اکرسن کا کیندر بنا ہوا ہے اس بیمان میں چڑھنے کے لیے سنیاں لگائی گئی ہیں اس سچھا اڑان کو آدھونک لائٹنگ سسٹم سے سجایا گیا ہے اس کے بعد بیمان کافی اکرسنگ بھی دیکھنے میں لگتا ہے جو آپ لائٹنگ سسٹم کے ساتھ اس سے ہوای جہاج کو دیکھیں گے تب آپ کو یہ دیکھنے میں کافی ہی اکرسنگ دیکھے گا بتا دیں کہ اسکول میں بنے سچھا اڑان پستکالہ کا آسطانی بیدھائے کے راجیس کمار سی نے فیتہ کاٹ کر ادھا ٹن کیا ہے اس دوران انہوں نے بولتے ہوئے کہا کہ اس سرکاری بیدھائے کے اندر بنا ہوائی چہاج نمازی چھا اڑان کی کلاکریپیوں سے انہیں اسکولوں کو بھی سیکھ ملے گی اور انہیں لینے بھی چاہیے اس طرح کے کارجوں سے چھاتروں کو اسکول آنے کی پریر نہ ملے گی یہ کارج سمپورن چھتر میں چرچہ کا بھی سہ بنا ہوا ہے بتا دیں کہ لوگ اس کارج کی پسندسہ کر رہے ہیں اور ہیڈ ماسٹر صاحب کی بھی لوگ خوب تاریف کر رہے ہیں اپنے اسکارج کو لے کر بولتے ہوئے اسکول کے ہیڈ ماسٹر میگن سہنی نے کہا کہ کچھ اسکولوں میں سچھا ایکسپریس سہیت ان اسکولوں میں بنے آرکیٹیکٹ دیکھ کر مجھے بھی کچھ کرنے کی اچھا سکتی جاگی لیکن سرکاری اسطر پر اس طرح کا کچھ کرنے کیلئے راسی کی جو برستہ نہیں تھی پھر ہم نے ڈھان لیا کہ اسے اپنے نیجی کوس سے ہی بنائیں گے بھی عدیر کی راسی لگی ہے ہم نے بتایا کہ ساتھوں کو اکر سکت کرنے کیلئے ہم نے یہ قدم اٹھایا تھا اسکول کا یہ بھون بلکل چھتگرس تھا لیکن اب لگتا ہے کہ ہم کہاں آ گئے ہیں ایسا کوئی سپنا ہی ہے بتا دیں کہ اس سے پہلے سکھا ایکسپریس کے تحت ہم نے دیکھا تھا کہ کئی ایسے اسکول نے تھی جو کہ ریلوے کے تحت پورا طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا پورا اسکول ہی لگتا تھا کہ ریلوے کا ہے کہ ڈیبا ہے اس میں انجین کے ساتھ ساتھ ڈیبا کے بھی پوری تصویر جو ہے وہ ساف طور پر دکھائی جاتی تھی لیکن یہاں سمجھتی پورجلے کے اس ہیڈ ماسٹر نے ایک ایسا کر دکھایا ہے جو کہ پوری طرح سے اب جو ہے چھتر میں چرچہ کا بھی سائے بنا ہوا ہے سکھا اوڑان کے نام سے انہوں نے ایک ہوای جہاج بنائی ہے جس میں بیٹھنے کے بعد چھاتروں کے پنکھ لگیں گے اور وہ اپنے سکھا کو لے کر جھاگروک ہوں گے اور لوگوں کو بھی جھاگروک کریں گے بیہار اور بیہار سے جڑ ہوئی اور بھی ایسے ان خبروں کے لیے بنے رہیں بیہاری نیوچ کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دھنے باد